موسیقی 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 کے حوالے سے ڈاکٹر ہے نہ سے پاکستان بلکہ سعودی عربیہ میں آہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹری مکہ کے اندر ریاض کے اندر اور کئی جگہوں پر اپنی خدمات حاصل کی اور پاکستان کے اندر بھی آہ بڑے سے بڑے ہسپٹل کے اندر اپنی خدمات آسی کر رہے ہیں اپنی خدمات کے حوالے سے جانے اور پیچھانے جاتے پاکستان میں بھی بڑا کام کیا سعودیہ میں بھی بڑا کام کیا اور بہت عرصے تک آہ بہت اس سعودیہ کے اندر کام کیا کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کے اندر اور پھر انہوں نے ایک حاجیوں کے حوالے سے جو عمرے پہ حاجی آتے جو حج پہ حاجی آتے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے اور ما شاء اللہ بڑا اچھا بولتے اور آج ہم ان سے گفتو بھی کریں گے ایڈز کے حوالے سے یعنی کارڈیو کے حوالے سے بھی کہ جو لوگوں کو دل کے امراض ہوتے اس حوالے سے بھی گفتو کریں گے ڈاکٹر انہیں بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام بہت بہت شکریہ عزر رزیز صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ما شاء اللہ جس طریقے سے پچھلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے پاس آئے تھے اور ڈپس آب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن وہ بات میں تشنگی رہ گئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک پروگرام اور مزید کریں گے اور اس کے پہلے تو میں ہی کہوں گا کہ آپ ذرا سا اپنے بارے میں کیونکہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ڈوٹیکشن دیا تھا لیکن وہ تھوڑا سا بالکل مقتصر سا تھا لیکن ابھی بھی میں چاہوں گا تھوڑا مقتصر سا لیکن ایز ایٹرینر ایز ای کوچ ایز ای بزنس مین آپ نے بہت سارے شعبہ کے اندر اپنی خدمات پر کن کن اداروں میں اپنی اپنے وہ خدمات پیش کی ذرا سا بتائیں گے پلیز بہت بہت شکریہ ٹریننگ کے حوالے سے میں نے دیکھیں سب سے پہلے تو جو دنیا میں ایک بہترین ندارہ ہے جسے ایمائی ٹی کہتے ہیں میسیجیوشن انسیوٹ ٹکنالوجی اس کو پاکستان میں ساتھ لا کے میں نے کوئی آئی ٹ انڈسٹری کے اندر کافی کام کیا کوئی پانچ سو اے قریب ڈیفرنٹ آئی ٹ کمپنیز کو ٹرین کیا کہ وہ ایک لاغ ڈالر دو لاغ ڈالر سے ملین ٹن ملین ہنڈرڈ ملین تک کہہ جا سکتے ہیں تو یہ تو آئی ٹ کمپنیز صاحب میں نے کیا اور آئیڈیا یہ تھا کہ ساری دنیا آئی ٹ میں بہت تیز سے آگے جا رہی ہے اگر ہم یہ بھی کچھ روڈ موڈی بنا دی ہے تو آج آپ دیکھیں ہر طرف پاکستان میں پچھلے پندرہ سال میں ایک آئی ٹ کا بھوم آ رہا ہے ننگ کمپنیز بن رہی ہیں بڑی کمپنیز بن رہی ہیں انویسمنٹ آ رہی ہے تو وہ ایک تھا اس کے بعد میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب میں جب آئی ٹ کمپنیز سے کام کر لیا روڈ موڈنز بن گئے پھر میں نے یونیورسٹی ساتھ کام شروع کیا تو تقریباً کوئی پیسٹھ یونیورسٹی صاحب میں نے تین سال کیا اور پھر سو ہو گئی تقریباً پھر ساتھ کام کیا وہاں مقصد یہ تھا کہ سٹورنٹس کو ٹرین کیا جائے اور ساتھ ساتھ فیکلٹی کو ٹرین کیا جائے جب تک فیکلٹی ٹرین نہیں ہوگی تو اب تک سٹورنٹس آنٹرپلنوشپ یا کاروبار کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا پھر ہائی ایڈیوکیشن کامیشن کے ساتھ کام کیا یونیورسٹیز نے پھر جا کے ان کے سنٹرز بنائے پھر کچھ ڈیفنس سرچید آ رہے ہیں جہاں ہمارے پاس پاکستان کی پاس جو ہمارے ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ ہم اسنی کٹنگ ایس چیزوں پر کام کر رہے ہیں کہ اگر ان کو صرف پروپرلی کسٹمائز کر کے عام آدمی کی زندگی کیلئے چیزوں کے اندر ایٹ کیا جائے ایڈیوکیشن ہو ہیلتھ کیر ہو میڈیسن ہو ہر چیز میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے تو پاکستان جو ہے دن دونی تگنی چونگنی ترقی کر سکتا ہے تو ان کے ساتھ کام کیا تو بیسکلی ایک پھر اس دوران میں نے بہت جو فوکس کیا وہ دیکھا میں نے کہ جو لوگ ریٹائرڈ ہیں انہیں ایک ایسے مینسٹری میں لائے جائے اور پھر ان کے ساتھ بھی کام کیا تو یہ ویریس ہیری آز کے اندر کام کیا اللہ کا بڑا شکر ہے اچھا اس کو تو کرتے ہیں ریٹائرڈ کی طرف بھی میں ہوں گا ابھی تو میں آپ سے اسی حوالے سے کہ آپ نے ایزے سب کے ساتھ کام کیا کتنے سٹوڈنٹس اس وقت ماشاءاللہ آپ کے ہوں گے لیکن میرا تو الحمدللہ دو چیزیں ہیں ایک تجھے میں نے خود ٹرین کیا لیکن ہمیشہ ہوتا یہ کہ آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے تو میں نے کوئی ہزار گری پروفرسرز کو ٹرین کیا اور پچاس یورویسٹری کے پروفرسرز ٹرین کیا ان میں سے آج کچھ ماشاءاللہ میرے پروفرسرز وائیس چانسل بن چکے ہیں ماشاءاللہ کیا مجھے بڑی عزت دیتے ہیں کیا خوشی محسوس کرتے ہیں جب وائیس چانسل اور آپ سے ملنا ہوئے بہت شرمندہ کرتے ہیں بہت شرمندہ کرتے ہیں بہت شرمندہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہمارا جو اکیٹمیاں ہیں پڑے لکھی لوگ جو ہیں بہت ڈاؤنٹوئر تھے کچھ مجھے ستاد محترم کہتے ہیں کچھ ستاد رشید کہتے ہیں اور ہر طرح کی علقاب سے نوازتے ہیں بہت محبت سے ملتے ہیں بڑی عزت سے بات کرتے ہیں اور تو میں تو اس معاملے میں بڑا خوشنصیب ہوں تو دیکھا جائے تو ایک ڈائریک ٹمپیک تھا تقریباً لاکھ بچے لیکن میرے خیال میں پہلے بیس سالوں میں پندلہ سالوں میں جن پروفرسس کو ٹرین کیا ہے وہ باقریدی سے ہزار دو ہزار بچے ٹرین کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹریننگ کا ایک وہ بن گیا ہے آپ کا پورا ایک سرکل بن گیا ہے ایک موینٹم بن گیا ہے اور انشاءاللہ ہستہ ہستہ آپ دیکھیں گے اب آپ دیکھیں ٹی وی کے اوپر کتنے بچے ہیں جو آکے آج کل ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو کاروبار کرنے کے حالے سے ان میں سے بہت سارے میرے سٹوڈنٹس ہیں اس کا مطلب آپ سے بھی ہم کچھ کاروبار سیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جس طریقے سے آزر صاحب بات کرے دے اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کے بھی بہت سارے بے شمار سٹوڈنٹ ہوں گے جس کو آپ نے دیکھا کیونکہ پیچھے پرگام میں میں نے بات کیا آپ ایک سندھ کے شہر سے یہاں آئے اور پھر اس کے بعد آپ نے پریکٹس کی پھر اس کے بعد آپ ناصر پاکستان پھر سعودی کی طرف گئے اور سعودی کی طرف بھی جانے کے بعد ماشاءاللہ جس طریقے سے وہاں ایسا جس کے لئے ہر بندہ خواہش کرتا ہے اور جب وہ حج پہ آتا ہے پہلی دفعہ یا عمرے پہ آتا ہے پہلی دفعہ تو بڑا اشتیاق ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے اس دوران جو ہے آپ نے کوئی ایک ایسی کتاب لکھی وہ کیا دیکھ کر وہ کیا کیا محسوس کر کے وہ کتاب لکھی اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ جو لوگوں کو آویننیس کے حوالے سے بہت موٹیویٹ بھی کر رہی تھی اور ان کو سکھا بھی رہی تھی ان کو بتا بھی رہی تھی ان کو تحریکی کار کو بھی تو وہ دائرہ کار آپ نے کیا دیکھ کے کیا اور کیوں ایسا ہوا بہت شکریہ سلیم صاحب میں یہ ہمارے زمانے میں جب ہم سعودی گئے تھے تو یہ دوہزار کی بات ہے تو دوہزار ون میں پہلی پہلی دفعہ مجھے کہا گیا کہ آپ حج کی ڈوٹی کریں گے تو شروعات میں میں نے محسوس کیا کہ حج کی ڈوٹی میں ہم کیا کریں گے تو اس پتہ لالوں نے کہا کہ جو پہلے سال آتا ہے اس کو پہلی دفعہ ایک ڈوٹی کرنا جو ہے وہ کمپلسری ہوتی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کمپلسری ہے تو ٹھیک ہے میری منال جسر میں ڈوٹی لگی دوہزار چار میں تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تو یہ کہ ہم دو کاڈیولوجس تھے اور جس دن حج شروع ہونا تھا تو اس دن ایک جو رات کی ڈوٹی والا کاڈیولوجس تھا اس کا سریعہ سے تعلق تھا وہ اچانک بیمار ہو گئے یا کچھ وہ نہیں آ سکا تو میں اکیلا جو ہے وہ رہ گیا تو اس دوران میں نے محسوس کیا کہ حج کے دوران زیادہ تر جو مریض آئی سی او میں داخل ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر مریض جو ہیں وہ امراض قلب یا ریسپیریٹری پرابلم کے پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں جبکہ ڈاکٹر اس زمانے میں زیادہ تر جو تھے وہ انسیزیار اور ارثوپیڈک کیونکہ اس زمانے میں حج کے زیادہ تر ہی ہوتا تھا روڈ ایکسیڈنٹ آگ لگنا سٹینپیڈ اور اس قسم کی تو زیادہ تر ڈاکٹر اس قسم کی ہوتے تھے تو اس وقت میں نے پہلی دفہ محسوس کیا کہ یہاں تو کارڈیو اسکولر پرابلمز زیادہ ہیں اور اور کارڈیولوجس کی تیداد زیادہ ہونے چاہیے بنسبت ان ڈاکٹرز کی تو تو اس طوراں ایک بڑے آدمی کو کارڈک آریسٹ ہوا تو میری ڈوٹی نہیں تھی تو میں شام کو ایسی چکر لگانے کیلئے جو ہے وہاں آیا تو جو باقی ڈاکٹرز تے وہ اس کی سپیار کر رہے تھے لیکن وہ سپیار جس طریقے سے انہوں نے کی تو میں نے سمجھا کہ یہ بابا جو ہے وہ بچے گا نہیں لیکن صبح کو جب میں آیا تو وہ بابا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ یہ تو بابا بلکل ہی رات کو اس طرح سے کیسے جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ تو مجھے ایک کھٹکا سا محسوس ہوا کہ یہ اس کا مقصد کہ اس لئے میں نے کتاب کے ٹائٹل میں وہاں لکھا کہ یہ سائنس آر میریکل کہ سائنس کے لحاظ سے تو یہ بابا کو بچنا نہیں چاہیئے تھا لیکن یہ بچ گیا ہے اور ٹھیک ہے تو اس طوراں مجھے پہلی پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے پروبلمز میں نے دیکھے اس وقت جو میں نے نہ کبھی اپنی میڈیکل ایڈکیشن میں نہ انڈرگریجویٹشن میں نہ پوسکریجویٹشن میں نہ پڑھے تھے نہ سنے تھے تو بلکل ہی ایک نئے نئے قسم کے حج کے دوران ایسے پروبلمز تھے تو اس دوران پھر مجھے کیا ہوا کہ میں اس پر کچھ لکھوں تو میں نے پہلے شروعات میں دو تین پیجز جو ہے وہ لکھے اور وہ اس زمانے میں جو ہے وہ جنگ میں جو ہے وہ پبلش ہوئے کتنے دن کے اندر لکھیں یہ بکس آپ نے کتنے ہیں بک تو لکھنے میں کوئی مجھے آٹھ سال لگے آٹھ سال کو لکھنے میں اچھا کیونکہ اس کا میں منشن کرنا محسوس کروں گا کہ اس کتاب کو پبلش کرنے میں رشید بٹ اور اس کی وائف اور میرا بٹ کو ضرور منشن کروں گا میں نے وہ لکھا ہے تصویل اور ناصر الناصر ایک لڑکا تھا کیونکہ میں وہاں سعودی سے ہاتھ سے ان کو چھوٹے چھوٹے لکھے پھرے لاتا تھا پھر جب چھوٹی ہوتی تھی وہ تین مہینے چھوٹی پر آتا تھا وہ لکھے آتا تھا برنس روڈ پر جا کے اور ان کو دیتا تھا پھر اگلے سال آتا تھا پھر جھوٹی میں پھر وہ مسٹیکس کو کریٹ کرتے تھے اس طرح سے کرتے 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 میں کوئی سکسٹی چپٹر جو ہے سات چپٹرز جو ہیں اس پر میں نے جو ہے وہ لکھ دیا جو ہے وہ تو یہ کریڈٹ رشید بٹ اور ناصر اور ناصر کو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے برداشت کیا اور انہوں نے مجھے یہ لیبریٹی دی کہ ٹھیکے میں اس طرح سے آستاس نہ کرتے 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 آج اس پروگرام کے توسو صاحب نے انہیں بھی اپریشیٹ کر دیا ہے میں اس پہ گفتو کروں گا حضرت صاحب کی طرف بھی آؤں مجھے اشارہ بریک ہو اور بریک کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں ناظر یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نوہ کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بعض سے بار حضرت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح کے ساتھ آپ اسی حوالے سے کہا ماشاءاللہ جس طرح رقص صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ایک کتاب لکھی ایک کتاب آپ نے بھی لکھی جی جی کیا دیکھ کے لکھی اور وہ کتاب کو ذرا سا آپ دکھا دیں گے تو میرے وہ سارے ناظرین بھی دیکھ رہے گی ماشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے کیا چیز اس کے اندر آپ نے ایکسپوس کرنے کی کوشش کی اور کیا سوچ کے کیا دیکھ کر اور کیا محسوس کیا کہ یہ کتاب واقعی لکھنی چاہیے دیکھیں بسکلی میں دوہزار چھے سے کام کر رہا تھا اور دوہزار سولہ تک یہ سارے ایفرٹس ہو چکے تھے تو ذہن میں ایک چیز تھی کہ اس قسم کی کیونکہ کتاب پہلے لکھی نہیں گئی ہے اور یہ سارے میرے ہی کیس ٹیڈیز ہیں یعنی میرے وہ لوگ ہیں منٹیز جنہیں میں نے خود ٹرین کیا ہے تو یہ دعا تھی اللہ سے کہ مجھ سے کتاب لکھوا دوسریوں لوگ اس کو دیکھ کے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں یہ تو آپ یقین مانی میں دوہزار سولہ میں عمری پہ گیا اور میری ہمیشہ خواہش ہوتی یہ عمرہ میں کروں ستہائیسویں شب کو نشاء اللہ تو وہ چھے پانچ چھے گھنٹے کا پورا عمرہ ہوتا ہے اب کے میں اتفاق سے زخمی ہو گیا اور جب واپس آیا تو سبجھیں آپ تقریباً آٹھ مینے ایک سال میں پلنگ پہ رہا اور اب میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کتاب نہ لکھوں میں نے اس حالے تو میں نے کتاب لکھے الحمدللہ اور وہی آپ کے حاصلوں کے ڈاکٹ صاحب ایک طرح سے لکھی کتاب اللہ شکر ہے اور اس میں بھی میری جو فیملی وہاں کچھ ایسا ہوا تھا کہ مجھے کتاب لکھنی چاہیے یا یہاں آنے کے بعد آپ یقین مانیے میں تواف میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک مجھ سے کتاب لکھوا دے لکھا کہ میں امانت لوگ کے حوالے کر دوں سبحان اللہ تو جب میں وہاں پہ سایا تو بی بی نے کہا ان کو پتا ہے اللہ کو کہ تم اچھے کیونکہ میری ٹریولنگ بہت تھی میں کوئٹا سے مالا کرنڈ کاراچی ہر جگہ ان کا اللہ کو پتا تھا کہ جب تک اس کے چلتا پھرتا رہے گا یہ جاتے لکھیں گے پھر اسے پلنگ پھر دوں اور اللہ کا بڑا شکر ہے بڑا گریٹفول ہوں اب اس کو نیشنل بک فانڈیشن نے اس کو مائسف حضرت صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اردو کی طرف بھی زیادہ ہوا اگر اس کتاب کو ٹرانسلیٹ اردو کی اندر بھی کر رہے ہیں اس کا اردو ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اس کے لیے میرے بہت اچھی دوست ہیں زاہید کازمی صاحب اس کتاب کو لکھ لے ہیں میری جو کولیک تھی حیرت صاحب نے لکھنا ہے اس کیا شادیہ یاکوب بہت اچھی میرے ساتھ کام انہوں نے بیسکلی شی روڈ اس بک میرا سب انہوں نے نام لگا دیا تو شادیہ یاکوب شی ریلی کوپریٹ کام کے انہوں نے میرے ساتھ اور فیملی سب نی ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اب تو بیسکلی اس کتاب کا مجھے فائدہ ہو گیا کہ یہ میرا تھوڑا مہنگا ہے لیکن یہ وزیٹنگ کارڈ بن گیا ہے تو میں ارے کو دیتا ہوں اور ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اور پھر اس سے حمد بڑھ کے اب میں دوسری کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ ہے ومن انٹرپنورز خواتین انٹرپنورز پاکستان پر کتاب لکھ رہا ہوں تو وہ اتفاق سے جب میرا کارڈیک سرجری اس پر رک گئی تو یہ سوہ سال پہلے اب پھر میں نے شروع کیا اس کو ہے سولہ کہانیاں لکھ چکا ہوں گیارہ اور لکھنی مجھے انشاءاللہ تو پھر وہ بھی کہانیوں کتاب آ جائے گی اس کتاب میں ایسی کیا چیزیں کے لوگ پڑے ہیں اس کتاب میں کیا ہے آپ نے ایسی کس طرح اس کو ڈیزائن کیا یہسا اس کتاب میں میں سلیم صاحب چار سیکشنز کر دی ہے ، کیونکہ دہ سالوں میں میں ٹکنولوجی انٹرپنورٹ ہو ساتھ کام کر رہا تھا میں 스وشل انٹرپنورٹ ہو armit سے کام کر رہا تھا میں ریسورچ کے ساتھ کام کر رہا تھا میں سلو کریں ہو جو کہ بولے لوگوں Daniel کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس کے اندر میں میں سے چار سیکشنز بنا دی ہے اور ہر سیکشن میں میں نے دکھایا یہ ہے کہ ایک لاکھ ڈالر سے اگر آپ چاہیں تو آپ بھی پاکستان میں رہ کے سب سے پہلی چیز تو یہ کتاب پاکستان میں پاکستانی لوگوں کی ہے اور پاکستانی کمپنیز کی ہے تو آپ کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ملک میں رہ کے بڑے سے بڑا کام کر سکتے دوسری چیز یہ ہے آپ بھی چاہیں تو آپ کے لیے ہر طرح کی آبیچنٹیز ہیں جس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا شامل کر رہا ہوں میں آپ کے بات میں تسلسل ٹوٹ رہا ہے لیکن وہ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی بھی بزنس کر سکتا کون سا بزنس ایسا ہے کہ جو میرے سویچ نومے بھی بیٹھے ہیں سارے لوگ جو میرے ناظرین وگرہ دیکھ رہے وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی اپنے کاروکار کا آغاز کریں تو کیا کون سے کام کو پرائیٹی دے اور کچنی علاقت آنی چاہیے اور کس طریقے کیسا اس کو ڈیزائن کیا جائے دیکھیں میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا پیشن جس چیز کا آپ کو شوق اس کو تلاش کیجئے دو طرح سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو کسی چیز کا شوق ہے پرس کیجئے آپ کو موڈر سائیکلز کا شوق ہے آپ کو کبودر پالنے کا شوق ہے آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے آپ کو پینٹنگز کا شوق ہے جس چیز کا آپ کو شوق ہے جسے آپ خود کر رہے ہیں خاص اچھی طرح سے اپنے لیے کر رہے ہیں اس کو آپ کاروبار میں کنورٹ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں اور نوکری کرتے ہوئے اب آپ چاہتے ہیں اپنا کاروبار شروع کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ کی کمپنی کن پرابلمز کو ہینڈل کر رہی ہے اور ان پرابلمز کو جو آپ کے کسٹمرز کے ہیں انہیں آپ کس طریقہ سے اور زیادہ بہتر طور پہ اس کو امبرو کر سکتے ہیں اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اس میں آپ پر آپشن ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے پاس جائیں اور کہیں ابھی دیکھو یہ میں نے کاروبار میں ایک نئی اختلال ہو لی ہے نئی انویشن ڈھولی ہے آپ مجھے موقع دیجئے میں آپ کی کمپنی سے کرنا چاہ رہا ہوں بعض دعا لوگ اجارت دیتے ہیں تو آپ کام کیجئے ان کے ساتھ اور جب اجارت نہیں دیتے ہیں تو آدمی پھر اپنا کاروبار خوش شروع کرتا ہے اچھا آپ کے لیے کام کریں ایسے کسٹمرز ڈھولیں اپنے لیے جو آپ کو اجازت دے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے فرس کیجئے یہ مشین بنا لی ہے آپ نے یہ صافے بنا لیا ہے آپ نے یہ پینٹنگ بنا لی ہے آپ نے یہ موٹر سائیکل کے لیے کوئی نئی چکلٹرپشن بنا لی ہے آئیے ہمائیاں لگائیے اس کو اس کام کو اور اس کو ہم آپ کو تین مہینے دیں گے اس تین مہینوں میں اگر وہ کاروبار چل گیا آپ کی جو چیز آپ بنا کے لائے چل گئی تو پھر ہم آپ کو اس کے اوپر آرڈرز دیں گے اچھا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پروڈک کو لے کے کسی کسٹمرز کے پاس پرسپیکٹیو کسٹمرز ہونے والے کسٹمرز پاس جاتے ہیں اس کا انٹریسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے آنے کی ویے سے یا تو میجھے بچت ہوگی یا پھر میرے کاروبار میں برکت ہوگی آگے بڑھے گا منافع ہوگا یا پھر میں اس کو لے کر اور نئی چیزیں شروع کر سکتا ہوں ایک دفعہ اگر اچھا یہ کرنے میں آپ کو یکسوی سے آپ کام کرتے ہیں اور پھر آپ ادھر در نہیں دکھتے آپ کام کو اپنے بہتر کرتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں اس کا انٹریسٹ ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو چار چھے لوگوں سے اور ملواتا ہے بکوز ہی وانٹسٹیو بی سکسیس فیل یہ پورا ایک چین ہے ٹھیک ہاوٹو ورک ہاوٹو گئٹ کسٹمرز اور ہاوٹو گئٹ کسٹمرز کام کر رہے ہیں ایک چیز کو میں منتقب کر کے آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد کہ اگر یہ والا سیٹ اپ ہو تو اس کو کیسے آگے لے چلے تو اس کو کیا پرائیٹی دے کس طریقے سے کام کرے رب سب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج یہ ورلڈ میں ایڈس ڈے ہے اور میری آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ڈیفائن بھی کہہ کہ اس وقت کمو بیش تقریباً ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ایڈس کے مریض پاکستان کے اندر ہے تو یہ سیچوئیشن بڑی خطرناک بھی ہے اور کیا ایڈس کے مریض دل کے امراض کے باعث بھی ہو سکتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے کچھ دیکھیں یس پہلی ڈسمبر ہر سال پوری دنیا میں ورلڈ ایڈس ڈے منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایڈس کے مرض سے بچنے کے لیے لوگوں میں آویرنس کریئیٹ کی جائے تاکہ اس مرض سے کیسے بچا جائے یہ جو ایڈس کا مرض ہے یہ ایک وارس ایک ریٹرو ہیومن ریٹرو وارس جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ وارس جو ہے وہ انسان کے خون میں جب داخل ہوتا ہے تو انسان کے جو مضافتی سسٹم ہوتا ہے جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس ایمیون سسٹم کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح سے یہ ایک ڈائیگرام یہاں پر بنی ہوئی ہے تو یہ جو بلورن کے گولے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سی ڈی سیلز ہیں یہ اور یہ ڈی بی سی سیلز ہیں اور اس کے بعد جب یہ وارس جسم میں داخل ہوتا ہے انسان کے خون میں تو یہ آستہ آستہ جو سی ڈی سیلز ہیں جو بلو کے ساتھ جو ریڈ والے سیلز ہیں یہ وارس ہیں تو یہ اس کا ایکیوٹ فیس ہوتا ہے اور یہ جو ایکیوٹ فیس ہے یہ ویکس ٹو منت تک چلتا ہے تو یہ شروعات جو ارلی اسٹیج ہوتی ہے ایڈز کی یہ ارلی اسٹیج میں اس طرح سے جو مدافعتی نظام کے جو سی ڈی سیلز ہیں سی ڈی فور سیلز جو ہیں ان سیلز کو آستہ آستہ جو ریٹرو وارس ہے یہ ان کو ڈسٹرائی کرتا ہے کتنی مہینے کا یہ ہے اس کے اندر یہ کوئی ویکس ہے یہ جو ایکیوٹ اسٹیج ہے کیونکہ اس کی مختلف اسٹیجز ہیں اور مختلف اس کے اقسام ہوتے ہیں تو یہ ایکیوٹ اسٹیج ہے جس میں چند ہفتوں سے چند مہینوں کے اندر جو ہے ہوئی ہے اس کے بعد یہ کرانک فیس آ جاتا ہے اس کرانک فیس میں یہ کرانک فیس جو ہے وہ کئی سالوں تک چلتا ہے ایک سال سے لیک تک دس سال تک جو ہے وہ یہ اس طرح سے آستہ آستہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آستہ یہ جو سی ڈی سیلس ہیں آستہ آستہ کم ہو جاتے ہیں اور جو ڈیٹرو وارسز جو ہیں یہ ان کو ریپلیس کر کے اور آستہ آستہ یہ اور ایک سٹیج جو ایڈوانس سٹیج آتی ہے آخری اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سیلس بالکل ہی کم ہو جاتے ہیں ان کی تعداد اتنی کم ہو جاتی ہے کہ یہ جو ڈیٹرو وارسز ہیں ان کو آل موست وہ ریپلیس کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ایڈس کا مرض جو ہے وہ انسانوں میں اس کی ہسٹری تو بہت پرانی ایڈس لیکن ہمارے پاکستان میں جو پہلا پہلا قیس ایڈس کا یہاں پر ہوا تھا وہ نائنٹین ایٹی سکس میں ہوا تھا اور اب یہ ایڈس جو ہے پوری دنیا میں کوئی تقریباً تھرٹی سکس سے تھرٹی ایٹ ملین لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہیں اور نوے پرسن جو سب سے بڑی جو ٹریجیڈی ہے کہ ہیومن ٹریجیڈی کہ اس کے نوے فیصد جو لوگ ہیں وہ غریب اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں ہمارے جیسے ملکوں میں یہ لوگ رہتے ہیں اور اسیا میں جو ہمارے نیبننگ کنٹریز ہے پاکستان جو کچھ ہمارے ہاں جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے لحاظ سے ہم دوسرے نمبر پر آتے ہیں تو یہ ایک عالمی وبا ہے اور ہمارے ہاں بھی ایک حیبتناک ایک بسم کی وبا کی صورت اکتیار کر چکی ہے اور یہ جو امراض قلب کا جو تعلق ہے ان سے یہ آویئرنس نہیں ہے ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے ہاں جس کو ایٹس کا مرض ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کے دن جو ہے وہ گنتی کر لیے جائے لیکن الحمدللہ جو لاج میں تھوڑا سا میں اس میں یہ اکثر نشے والے اور یہ آئیس والے اور یہ اس طریقے سے بھی آپ کچھ بتا رہے تھے بلکل 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 تو یہ آئیس والے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں بلکل 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 تو وہ آئیس والا آج کل بہت نشہ چل رہا ہے بلکل 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 میں یہی بتا رہا تھا کہ جو آہ شائیوی کی جو مریض ہیں ان میں جو امراض قلب کا جو پریولنس ہے اس کی اویرنس بہت کم ہے اچھا نشے کا اس سے یہ تعلق ہے کہ آہ مختلف قسم کے نشاور چیزیں جو ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے ہیروین ہے کوکین ہے یا ابھی جو نیا آہ کرسٹل آئیس ہے یہ کچھ تو نشاور چیزیں جو ہیں وہ مو سے استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں گولیوں کے یا کیپسکل کے فاب میں لیکن بہت سارے نشاور چیزیں جو آہ رک کے ذریعے نسوں کے ذریعے جو ہے وہ انجیکشن کے ذریعے لگاتے ہیں تو یہ انجیکشن کے ذریعے جب لگاتے ہیں تو یہ زیادہ تر گروپ میں لوگ بیٹھ کے اور نیڈل شیئر کرتے ہیں جی جی تو ایک ہی نیڈل سے مختلف لوگ جو ہیں وہ اب ان میں سے اگر ایک بھی کوئی نشے والا آدمی اگر ہے اشاوی کے مرض میں یا ہپیٹائیڈس کے مرض میں یا ایسے کسی مرض میں مقتلہ ہے جو بلڈ کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے تو وہ ان میں جو ہے تو نشا آور کرنے والے جو لوگ ہیں جو خاص کر کے انٹرامینس ڈرکس کے نشے کے عادی ہیں وہ ان لوگوں میں اشائیوی اور امراض قلب کا پریولنس جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے اچھا آئیس نشے کے حوالے سے بھی میں آپ سے گفتو کروں گا اور پھر اس کے بعد یہ ایٹس کے حوالے سے بھی مزید بھی امراض قلب کو کس طرح جنم دیتے اس پر بھی بات کریں اچھا حضرت صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ کونسا ایسا کاروبار جس سے فوکس سب سے پہلے کیا جائے ان دنوں الیکٹرونک میڈیا کی بھی بات کی جائے تو ہمارا شوشل میڈیا بہت آگے کی طرف بڑھڑا شوشل میڈیا میں بڑے کام ہو رہے اور پرنٹ میڈیا اب تھوڑا سا پیچھے ہوا الیکٹرونک میڈیا ہے اگر الیکٹرونک میڈیا کی میں بات کروں تو کس طرح کام کا آغاز کیا جائے یا کسی اور ایسا کام جس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے آئی ٹی کے علاوہ بھی اب جو عام روٹین والے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے فرس پر آئیٹی کے اوپر لے پھر میں اس کے بعد آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو ایکچویل ہمارا جو پرگرام جو اسی کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ریٹائرڈ لوگوں کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے کس طریقے سے اس فیڈ میں لائے جائے لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ٹول ہے فیس بک انسٹاگرام سناپ چیٹ یہ آپ کے پاس ایک نئے ٹول آگئے ہیں جیسے ایک موبائل فون ہے جس کے ذریعے آپ کمینکیٹ کر سکتے ہیں لیکن کمینکیشن کے لیے آپ کے پاس ایک پرادکٹ ضروری ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اس حال دیتا ہوں ایک بچہ بحریہ یونیورسٹی کا میں وہاں پہ اس پی کر گیا تھا تو بچے ساتھ کر دی جاتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ رہے ان کی اس نے کہا سر میں انڈسٹریل انجنگ کر رہا ہوں لیکن میں کالوبار کرنا چاہتا ہوں میں کیا کروں میں کہا تمہیں کسی چیز کا شوق ہے تو شرما کے بولے مجھے پیرٹس کا شوق ہے میں توتے پالتا ہوں کھانے کے وقت میں نے کہا ہوں میرے صاحب بیٹھ جاؤں اور ہم نے بیٹھ کے آبے گھنٹے میں پورا ایک بزنس پلان بنایا اس کا کہ دیکھو تم توتے کس کتنے قسم کے ہوتے ہیں کہاں بکھتے ہیں کیسے پالتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں نہیں ہوں everything about those میں کہا اچھا اب ایسا کرو کہ تم توتے پالنا شروع کرو توتے بیشنا شروع کرو سو اس بزنس پلان سے سمجھ میں اس کے یہ آیا کہ میں مہینے کے بڑے حرام سے تیس سے چالیزہ روپے کما سکتا ہوں اور ایک سال بعد اس نے مجھے فون کیا کہ اذر صاحب ویری گریٹ فول اب میں اپنی ٹویشن خود ادا کر رہا ہوں ایسی ایک اور صاحب آئے مرے پاس وہ نورویز سے نیوکلی انجینگ کر کے آئے تھے چار سدہ کے رہنے والے تھے پیشاور پڑھاتے تھے پروفیسر تھے کہلے صاحب میں پڑھ کے آگیا ہوں میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو میں کہا آپ کی فیملی کیا کرتی ہے کہلے ہم چپلے بناتے ہیں تو میں کہا چپلے بیچو کیسے بیچو میں نے کہا سوشل میڈیا ہے ویب سائٹ بناو پہلے پہلے ناراض ہوئے کہ صاحب میں نیوکلی سائنس کر کے آئے آپ کے آٹھ جنریشن تو تمہارا خاندان چپلے بنا رہا ہے بیچ رہا ہے کہ ہاں صاحب کرو یقین معنی ایک سال بعد اس کا بھی فونا ہے کہ صاحب وی ایف کروش آل موسٹ ای ملین ڈالر ہوتا کیا ہے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے لوگوں سے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں پاکستان is a land of handicrafts tradition and culture ہمارے ہاں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی کلچر ہے کوئی نہ کوئی ٹریٹ ہے آپ اپنی ٹریٹ پر فوکس کریں اس کو ڈیولپ کریں سب سے پہلا کام یہ کریں اس کو ڈیولپ اس طرح کریں کہ اپنی quality assurance کو صحیح کیجئے کہ اگر آپ نے ایک پیالی یا ایک رلی یا کوئی چیز بنا کے بیچ لی ہے کوشش کرلے سسٹیمائٹک کر کے ایک ہی چیز آپ بنایا اس کو quality control کریں پھر اس کو آپ لے کر جائیں انٹرنیٹ کے اوپر ایمیزون ہے دراز ہے علی بابا ہے پلیٹ فارم کی کمی نہیں ہے اللہ پاک نے آپ کے لیے restrictions ختم کر دیا اس پر آپ product کو لے کر جائیں control لے کر جائیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو پھر آپ اگری دفعہ کوئی مانگایا آپ سے تو بیسی یہ نو دو انچ چھوٹی تھی دو انچ بڑی تھی ساتھ ساتھ polish کیجئے اس کو بہتر presentations کی کیجئے اور پھر اپنے پاس جیسے آپ پاس پیسے آئیں تو ہم لوگ پیسہ آتی سلیم بھائی خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں سے تیس فیصد کم از کم تیس فیصد اپنے profit کا آپ ایک طرف کیجئے اور اسی product کو further develop کیجئے اور بنا کے رکھئے stock رکھئے تو کہنا کب یہ کہ آپ جس چیز میں بھی ایک اور بچہ تھا مجرم والا کا وہ بھی ایسی لمسے انبیئے کر کے آئے میرے پاس ایک پروگرام میں چھے دن کے کہنا صرف میں کیا کروں میں کہا ملٹی ناشنل میں جاب کرنا چاہاں میں نے کہا ضرور جاب کرو پانچ سار کہتے ہیں کہ کاروبار کیا کروں میں نے کہا تم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم چھوڑیاں بناتے ہیں اچھا بھئی ٹھیک ہے یہ دوہ دار پندرہ گی بات ہے اچھا میں نے کہا چھوڑیاں بناو چھوڑیاں بے چھوڑیاں بے چھوڑیاں بے چھوڑیاں میں نے کہا بھئی آٹھ جنریشن تے ساتھ تمہیں باوردہ کر رہاں آپ ایکیر میں نے میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا جب ایکسلنٹ کے بعد تو اس کا فون ہے اچھا میں آپ کی لیک توخہ بھیجنا چاہوں میں کہا بھینجو بھینجو اس نے پوری بھینجو بھینجو اس نے پوری بھینجو تلوار بھیج دی خوبصورت سی اور صاحب میں کیڈلوگ بھیجا اس کیڈلوگ میں جو اس وقت کیپٹن امریکہ ہے تھوڑ ہے جو بیچتے کیلیکٹرز ہیں کارٹونز کے جاتی موویز بڑی بڑی تلوار ہیں اس نے کہا سر یہ میں بنا کے بیچ رہا ہوں ہم چھوڑیاں بیچتے تھے پچیس روپے کی پچاس کے پیشتر کی یہ میری ڈیوڑ سو ڈالر کی جا رہی ہے تو بچوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں جو بھی ٹریٹ ہے اس کو اون کیجئے اس کو دیکھیں دی نیشنل مارکٹ میں اس کی کیا کھا پتے کس طرح کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ڈیولپ کر کے مارکٹ کیجئے بس اپنے باپ دادا کی ٹریٹ کو لو اس کو ڈیولپ کرو اس کو ڈیولپ کرو اس کو ڈیولپ کرو اس کو ڈیولپ کرو عزت آپ کے پاس اور پیسہ خود چلکاو انشاءاللہ آئے گا بہت شکریہ ناظر جائے لگے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمو کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھنے پرگام بات سے بعد رکھ سب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس طرح سے ہم آپ سے بات کر رہے تھے اور پچھے پرگام کے اندر بھی بات رہی گئی تھی آئیش نشے کے حوالے سے آپ مفتو کر رہے تھے کہ اس وقت بڑا عام سا ہوتا جا رہا اور لوگوں نے بہت ایزی لیا ہوا ہے لڑکیاں بھی اس کو پی رہی ہیں فیملی کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بھئی کوئی بھی ایسی تقریب ہو رہی ہے وہ بچوں کے سامنے بھی پیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اس کا کس طرح کنیکٹ امراضِ قلب کی طرف بھی ہوتا ہے دیکھیں ہم کوئی پچھلے پچاس سال سے امراضِ قلب کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں انڈر گریجوئٹ سے لے کر ابھی تک بھی اور ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ابھی تک اتنا تیزی کے ساتھ چینج نہیں کیا ہے پہلے زمانے میں اب بھی لوگوں میں کنسپ یہ ہے کہ دل کی بیماریاں ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو شگر کے مریض ہوں جو بلا پیشر کے مریض ہوں جو سگریٹ پیتے ہیں جن میں خون کی چکنائی کی مقدار زیادہ آئے تو ان کو ہم ترڈیشنل رس فیکٹرز کہتے ہیں یہ ترڈیشنل رس فیکٹرز ہیں رہیں گے ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو تین بڑی چیزیں جن تین سے چار جو ہیں نئی چیزیں جن کو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے ہماری فیزیشنز اور کارڈیالوجی کمیونیٹی کو ریکنائز کرنا چاہیے اور ان تین چار چیزوں پر ہمیں فوکس کر کے اور پبلک میں آئی ویہرنیس کرنی چاہیے جیسے آپ نے منشن کیا کہ آئیس کرسٹل آئیس جو ہے وہ کرسٹل آئیس جو ہے یہ ایک سنتھٹک ایک میتھ ایمفیٹامین کے نام سے ایک دعویٰ ہے اور یہ بھی پہلے تو امیر ملکوں میں جو ہے وہ امریکہ جیسے ملکوں میں کافی زیادہ عام ہوتی تھی لیکن اب اس کے بعد پھر عرب ملکوں میں آئی میں جب سعودی عرب میں تھا تو وہاں پر مجھے اس قسم کے مریض دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کرسٹل آئیس کے استعمال کی وجہ سے جو امراض قلب کا طوفان نیا ایک طوفان کھڑا ہوا تھا جس میں عضلات اکرپ کی کمزوری اور ہارٹ فیلیر سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ تو اس طرح سے جو کرسٹل آئیس ہے ابھی اب یہ کرسٹل آئیس ہمارے جیسے غریب ملکوں میں جو ہے وہ آگئی ہے اور اس وقت پچھلے کوئی دو عبتے کی بات ہے ڈان میں ایک ریپورٹ شپی تھی کہ ٹو پائنٹ سیون ملین لوگ جو ہیں اس نشاہ آور کیونکہ اس سے ایڈکشن ہو جاتی ہے تو یہ جو نان ٹرڈیشنل ریس فیکٹرز ہیں جیسے میں نے بتا کہ ایش آئیوی ہے اور جو کرسٹل آئیس ہے یا اور نشاہ آور بہت ساری چیزیں ہیں یہ تمام نشاہ آور چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ یہ بہت ساری جیسے ایش آئیوی کا بھی علاج اتنا زیادہ جدید علاج سے ایش آئیوی کے مریض جو زیادہ دیر تک زندہ رہنے لگے ہیں پہلے بہت زیادہ تر مریض جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے تھے کہ شاہی کے مریض زیادہ دیر تک زندہ رہنے لگے ہیں اور ان میں امراض قلب نے جنم لینا شروع کیا ہوا ہے اسی طرح سے جو کینسر کا مرض ہے کینسر کے مرض میں بھی دواؤں کی وجہ سے کینسر تو کافی حد تک جڑ سے بہت سارے کینسر جو جڑ سے اکھارنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں لیکن ان کینسر کی دواؤں کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی دواؤں کی وجہ سے امراض قلب کا جو نیا طوفان برپا ہوا ہے تو لہٰذا ہمارے ڈاکٹرز اور جو سننے والے ناظرین ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ جتنی بھی بیماریاں ان سے امراض قلب کے ہونے کا امکانات ہونی ہے اور اس میں تمام امراض قلب جو ہے وہ چاہے وہ اضلات قلب کی کمزوری ہو جسے ہارٹ فیلئر یا ہمائوکاڈائیٹس کہتے ہیں یا پیرکاڈالیفیون پیرکاڈائیٹس ہو یا پھر انڈوکاڈائیٹس ہو جو جو ڈرگ یوزرز ہوتے ہیں ہائیوی ڈرگ یوزرز جو شیئر کرتے ہیں تو ان میں انڈوکاڈائیٹس کی بیماری جو ہے وہ اس میں ویل جو ہے وہ ڈیمیج ہو کے اور لوگوں میں بخار اور اس کے ساتھ تو لہذا یہ جتنے بھی نئی رسک فیکٹرز جن کو کہیں جن کی وجہ سے نئے امراض قلب تو وہ ہی ہیں لیکن رسک فیکٹرز جو ہیں چنانچہ چینج ہوئے ہیں تو ہمیں ان کو محسوس کرنا چاہیے اور عوام میں اس قسم کی آویرنس کرنی چاہیے اور ان کو نگلک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو کانسر کا مریض ہے اس کے کانسر کے مریض میں اب ہمیں امراض قلب کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر یہ شاہی کا مریض ہے یہ جو ہے کرسٹال آئیز کا ناشے کا عادی ہو گیا ہے تو اب ہمیں تو ہمیں انہیں نگلک نہیں کرنا چاہیے ان کے جو سمٹمز ہیں چس پین ہے بریٹھلیسنس ہے پالپیٹیشنس ہے سنکپی ہے یا ان میں جو نہیں ہے بلڈ پیشر وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے علامات اور سمٹمز کو نگلک نہیں کرنا چاہیے ان کو سمجھ کے اور اس کے اقارڈنگلی ان کو تشکیز اور علاج کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کے طرح فاطروں کے اب وقت بھی بہت محدود ہے لیکن کچھ ریٹائر ہیں آپ کے پاس علو چارمنٹ میں آپ بات ہمیں کر سکتے ہیں ریٹائر لوگوں کے حوالے سے کہ اس وقت ریٹائر لوگوں کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے معیشت کے حوالے سے وہ کیا کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں کیسے آئیں آپ ماشاءاللہ اتنا آپ نے سب کو دیکھا ہے تو ان کو کیسے آپ مدھو کریں گے اپنی طرف لیکن ایک تو میں ان کے لیے اب ایک پاقادہ ٹریننگ پروگرام شروع کر رہا ہوں فیس بک پہ میں لائیو ہو رہا ہوں پہلی اس تجارہ منڈے کو نومبر پانچ کو ازر ریزوی پہ جا کے آپ دیکھئے تو ڈیٹیل ملیں گی میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ جو میں نے کام بھی کیا ریٹائر لوگوں ساتھ تو میں دیکھا کہ وہ بہت تیزی سے اپنے بزنس کو گروہ کرتے ہیں کمپیٹ ٹو ینگ سٹارٹ اپ دوسرا اس وقت آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں بیٹھے ہوئے ہیں جو فورسز کی بھی ہیں پروفیشنل بھی ہیں ہر طرح کی ریٹائر لوگ آوے گھروں بیٹھے ہوئے ہیں میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام پچھلے تیس پہتے سال میں کیا ہے اس کو ذرا بیٹھ کے سوچئے آپ کیا کر سکتے ہیں پہلی چیز تو اس میں آپ یہ کریں کہ آپ دیکھیں کہ ینگ سٹارٹ اپس کون کونسی آپ کی آپ پر اس کی ڈی اچر میں کام کر رہے تھے اور آپ دیکھتے ہیں کوئی چھوٹی کمپنی جو ہے وہ سپلائی چین میں آ رہی ہے ڈسٹیبیوشن میں آ رہی ہے آپ اس کو اپنی سروسز آفر کیجئے از ای مینٹر این ایک کوچ کوشش کیجئے کہ اس کے اندر آپ کمپنی میں تین چار پانچ پرسنٹ سٹیک لے لیں اور ان سے کہیں بھی مجھے مہینے کے اتنے پہلے تمہیں اور دینا پڑے گی وہ دیں گے آپ کو تو سب سے پہلا میں ریکویس کروں گا اتنے ریٹائرڈ لوگر بیٹھیں ایک کتابچہ لکھیں اپنا دس پندرہ پیچ کا جو آپ نے اب تک کام کیا ہے تاکہ آپ کی ساری سوچ مرکوز ہو جائے اس کام کے اوپر پھر سے پھر آپ کوشش کیجئے کہ جو کمپنیاں نہیں سٹارٹ اپس ہو رہی ہیں آپ فیس بک پر جائیے اپنا ڈیڈکشن دیجئے کہ یہ میں نے یہ کام کیا ہے تیس سال اس انڈسٹری میں کام کیا ہے میں موٹر بناتا تھا میں اپنے کپڑوں کی گارمنٹس کی فیکٹری کے اندر جنرل مینجر تھا جو بھی آپ کام کریں اس پر بیٹیل دیجئے اور کہیے اب میں اس کابل ہوں کہ آپ کے نئے سٹارٹ اپ کو میں کوش کر سکوں منٹر کر سکوں پہلے سٹیج پہ آپ یہ کیجئے جب آپ یہ کام کرنا شروع ہوں گے اور آپ کو دو تین پرسن سٹیک ملے گا آہستہ 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 آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس چار پانچ کمپنی آ جائیں گے لیکن ہر کام کا اکمر ہوتا ہے ایک آدمی ینگ بچہ جب لے کی چلتا ہے کمپنی کو وہ کوشش کرتا ہے اس کو اتنے ملین لے کی چلا جائے دس سال کے اندر میرے اور آپ کے پاس اب دس سال ہیں یا پندرہ سال ہیں اس دوران کوشش کریں کہ چار پانچ کمپنیز کو آپ منٹر کریں کوش کریں اور یقین مانیے کہیں نہ کہیں لکھ ویل سٹرائک اور ایک کوئی کمپنی ایسی ہوگی جو آپ کو بمپر یا پرائز دے دے گی جو بڑی تیز گروپ کریں کہ اس میں آپ کا بھی سٹیک ہوگا اور آپ کا ایک میلینٹ بٹ رائیٹ ناو ابھی کیونکہ آپ نے کہا ٹائم کم ہے میں نہیں مشورہ دوں گا کہ آپ سب اپنے بارے میں ایک کتابچہ لکھئے پھر اس کتابچے کے ذریعے آپ آن لائن آئیے بتائیے میں یہ ہوں میں یہ کام کرتا رہا ہوں اور میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں لوگ آپ کے پاس آئیں گے ان کی مدد کرنا شروع کیجئے آپ سے غلطیاں بھی ہوں گے آپ صحیح بھی کام کریں گے لیکن کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے اور پاکستان کے اس وقت جو ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ ضرورت ہے لیڈرز کی رول موڈلز کی وہ لوگ جو کام کر چکے اور آپ سے اچھا نہ بہو گی لیڈر ہوگا کیونکہ آپ تیس چالیس سال کام کر کے آرہے ہیں اور آپ سے اچھا کوئی موڈل نہیں ہوگا کیونکہ آپ انٹیگریٹی کے ساتھ ریٹائر ہوگی گھر پہ آرہے ہیں تو دو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کو ڈیولپ کریں انشاءاللہ 5 دیسمبر سے میں اپنے ایک آن لائن پروگرام شروع کر رہا ہوں فیس بک پہ اچھا سوال سے بھی آپ آئیے سے سیکھئے اور لوگوں کو میں اس میں لے کیا ہوں گا آپ جسی لوگوں کو پھر آپ مل کے انشاءاللہ پاکستان کو یوت کو ٹرین کرتے ہیں اور ایک لیٹس بیلڈا بیٹر پاکستان اچھا اس سوال سے بھی آپ امریکا میں ایک ڈاکٹر فضل محمود جو ڈاکٹر فاس کے نام شہر ان سے بھی کنسرڈ ہے وہ کیا کر رہے ہیں جیسے میرا ایک ایریا ہے بزنس دیولپمنٹ کا ڈاکٹر صاحب مہت سے زیادہ اہم کام کرتے ہیں فضل محمود صاحب وہ کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس کرنے جا رہا ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی لیڈرشپ سکلز کی بہت ضرورت ہوتی کمیونکیشن سکلز کی بہت ضرورت ہوتی اس کی سکسس کو سمجھنے کی صلاحیت کو اس کے پرنسپرز کو سمجھنے کی یہ جو کی ایریاز ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی وہ جان میکسویل جو ہیں ستر کتابیں لکھی ہیں اور بہترین آثر ہیں یہ ان کے ساتھ از این اگزیکٹیو ڈیریکٹر کام کر رہے ہیں پچھلے بیس سال سے تو ڈاکٹر فائز کے ساتھ ملکے میں جہاں لوگوں کو ٹرین کروں گا آنٹرپنورشپ پہ کاروبار کیسے کریں جب بھی بتایا میں نے آپ کو ڈاکٹر فائز صاحب ملکے ہم کام کریں گے ہاو ٹو ڈیولپ دا پرسنالٹی سکلز جو آپ کی ہے ایک آنٹرپنور کی ایک ریٹائرڈ پرسن کی ان کی آپ کیسے فائزے ڈیولپ کر سکتے اور یہ کہنا کہ ریٹائرڈ ہے ہرے ایک میں خود آج بھی چیزیں سیکھ رہا ہوں میں نے اب اس وقت میں آکے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھی ہے ضرورت ہے اس کی آپ سیکھنا پڑے گا تو جس صاحب آخری کا کوئی میسیج میں اس آزار صاحب کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امراض قلب جو ہیں وہ ہمارے جیسے ملکوں میں بہتر لوگ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی امراض قلب کا شکار ہو جاتے ہیں اور تو انہیں گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ امراض قلب کی دھواؤں آپریشنز اور بہت سارے ڈیوائسز ایسے ایسے آگئے ہیں کہ ہم یا جتنے بھی امراض قلب سے منسلک فیزیشنز ہیں وہ ان کے علاج کے ساتھ سہتیاب ہو سکتے ہیں اور سہتیاب ہو کر اپنی آرگنائزیشنز میں اپنی ڈیوٹیز اور ریسپانسیبیلیٹیز اچھے طریقے سے سرانجام دے سکتے ہیں وہ سارے لوگ جو تمام اسکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں تجربے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس لیے کہ ایکسپیرینس ایسے نو ایکویلنس تو ایکسپیرینس لوگوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اگر ان میں امراض قلب ہیں تو امراض قلب کا علاج کر کے اور انہیں میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے لیکن میدان میرا کے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے عزیزیم صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ ہے ڈاکٹر عصداللہ صاحب سمرو صاحب آپ کو بہت شکریہ ہے بات میں ابھی بھی اتشنگی باقی رہ گئی ہے لیکن وہ سوالوں کے حوالے سے جو ہے جو چیز ہم کرنا چاہتے تھے کچھ نہ کچھ تو چیز محصر ہو گئی لیکن کچھ رہے گئی ہے انشاءاللہ پھر کبھی پروگرام میں آپ کے ساتھ گوائن کریں گے اور اس کو اور مزید آگے کی طرف لے کی چلیں گے ناظرین آپ نے ہماری اس پروگرام کو دیکھا اور اس کے اندر ہم نے پوچش کی کہ لوگوں کو کس کی طرح سکھایا جائے کس طریقے سے بتایا جائے اور کس طریقے سے آپ اپنے حوالے سے اپنے کام کا آغاز کر سکتے اور کس طریقے سے وہ زاویہ بنایا جائے کہ جس کو آپ ٹارگیٹ کریں جس کو آپ گول کو منتقف کریں اس کو منتقف کرنے کے بعد آپ کس طریقے سے کون سا سٹیپ کس وقت کیسے لیں تو یہ ساری چیزیں اتنے سے پروگرام کے اندر تو نہیں ہو سکتی لیکن کوشش ہی کریں کہ جو بھی کام کریں جس طرح سے عزت صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے کام کو فوکس کریں کہ آپ کیا کام کریں تاکہ اگر آپ دوسری طرف جا رہے تو اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے اور اسی کام کو آپ بلکل ٹارگیٹ بنا کے اسی کام کو آپ لے کے چلیں گے تو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے اور میں ہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ استاد کی واقعی حضرت کرو کیونکہ وہ آپ کو اندھیر سے نکال کر اجھالے کی طرف بڑھاتا ہے اور پھر جب یہ استاد آپ کو سکھاتا ہے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ جو ہے جتنا آگے کی طرف بڑھ سکتے بڑھ سکے لیکن آج استاد ویسے ہی رہتا ہے لیکن کوشش ہی ہوتی شاگرد کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ استاد کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوشے کہ علماء اقبال کے حوالے سے میں ہی کہوں گا کہ وہ اپنے استاد کی جو عزت کرتے تھے کہ جب ان کو دیکھ لیتے تھے تو جوتے بھی پیروں میں نہیں ہوتے تھے وہ ان کی عزت کے حوالے سے بھاگتے تھے اور دوڑتے تھے تو آج اللہ تعالی نے انہیں جو مقام دیا ہے آج آپ بھی اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ بھی کوئی کچھ اپنے آپ کو بننا چاہتے ہیں تو اپنے استاد کی ضرور عزت کیجئے اپنے اس ساتھ کے ساتھ مل کر کام کیجئے اور اس وقت ضرورت بھی ہے ہمارے پاکستان کو کہ اس وقت ہم سب مل کر ایک ہو کر جس جس شعبے کے اندر جس طریقے سے آدھر صاحب جس طرح دکٹر صاحب جس طرح دوسرے لوگ اس شعبے میں کام کریں اپنے اس وقت میں سے کچھ وقت ایسا نکال کے کہ ایک آت گھنٹہ اپنے ملک کیلئے نکال کے ان لوگوں کو ترقیب دے ان لوگوں کو بنائے اور ان لوگوں سے انشاءاللہ جتنے استفادے حاصل ہوں گے وہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاری ہے اس ملک کے حوالے سے یہ ملک ترقی کرے گا جب یہ ترقی کرے گا تو آپ کا نام ہوگا اور جب آپ کا نام ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے ممالک کے اندر یہ ملک اسلامی ممالک بلکہ اُبھرے گا میری آپ سے یہی دعا بھی ہے درخواست بھی ہے میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاوں میں بھی اس ملک کو یاد رکھیے اور اپنے کاموں میں بھی انشاءاللہ دعا کے ساتھ آپ کا دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے تو جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل گئے جائے گا اور اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت انشاءاللہ زندہ گریہ اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شہر فاصل کریں گے اللہ حافظ